کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے ہوا بھی بے کسور دیا بھی بے کسور اسے چلنا ہے ضرور اسے جلنا ہے ضرور ہائی گائز میں ہوں سودیس کمار اور ایک چھوٹی سی کہانی لے کر آپ کے بیچ میں آیا ہوں ایک بھیکاری ہوتا ہے گاؤں کے اندر اور وہ اپنی گجر بسر بھیق مانگ کے کرتا ہے لوگوں کے گھر جاتا ہے اور وہاں سے اناج ان جو بھی کچھ ملتا ہے وہ مانگ کے لاتا ہے اور اس سے اپنا گجر بسر کرتا ہے ایک در وہ ایک کسان کے گھر جاتا ہے وہاں پہ وہ آباز لگاتا ہے بھیق کے لیے تو وہاں سے کوئی رسپونس نہیں آتا ہے دوستو تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کسان بیٹھا ہوا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کے بچے اس کے چاروں طرف کھیل رہے ہیں اس کی بھی بھی اس کے لیے کھانا بنا رہی ہے یعنی کہ وہ بہت خوصو سے پرتیت نظر آتا ہے پھر وہ دوبارہ سے آباز لگاتا ہے بھیق کے لیے تبھی کسان کی پتنی کو سن جاتا ہے اور وہاں اس کو بھیگ دینے کے لیے آ جاتی ہے جو بھی اسے آن آج آنے جو بھی کچھ دینا ہوتا وہ دے کر چلی جاتی ہے تبھی کسان کے گھر سے جب بھیکاری واپس لوٹتا ہے تو راستے میں سوچتا ہے کہ میری کیا زندگی ہے میری زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے مجھ سے اچھا تو کسان کی زندگی ہے اس کے بیوی ہیں بچے ہیں چاروں طرف کھیل رہے ہیں تبھی کسان کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ مجھے کھیتی باڑی کے لیے پانچ سو روپے ساہوکار سے لون لینا ہے کیا وہ دے دے گا تبھی کسان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ جاؤ تو صحیح ایک بار سائد ہو سکتا ہے وہ منع نہ کریں تبھی کسان ساہوکار کے پاس جاتا ہے دوستو ساہوکار کی دکان ہوتی ہے گاؤں کے اندر کپڑوں کی دکان تو ساہوکار کسان کو پانچ سو روپے دے دیتا ہے تبھی کسان وہاں پر دیکھتا ہے کہ ساہوکار کے پاس ہزار پانچ ہزار دس ہزار کے نوٹس دھرے ہوئے ہوتے ہیں پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تبھی کسان واپس لوٹتا ہے تو راستے میں سوچتا ہے کہ جندگی تو ساہوکار کی ہے میری کیا جندگی ہے اس کے پاس ہزار دس ہزار روپے بہت سارا دھنمال ہے تو دوستو اس کے بعد جو ساہوکار ہوتا ہے اسے اپنی دکان کے کپڑے لینے کے لیے سہر جانا پڑتا ہے تو وہاں سہر جاتا ہے سیٹ کے پاس ایک سیٹ کی دکان میل ہوتی ہے فیکٹری ہوتی ہے کپڑے بنانے کی تو وہ سیٹ کے پاس جاتا ہے کپڑے لینے کے لیے وہاں پہ دیکھتا ہے سیٹ کے پاس بہت سارے تار آتے ہیں چٹھیاں آتے ہیں لیٹر آتے ہیں اور ان میں لکھا ہوا ہوتا کہ آپ کو کہیں سے دو لاغ روپے کا منافع ہو گیا کہیں سے لکھا ہوا آتا لیٹر کے اندر آپ کو چار لاغ روپے کا منافع ہو گیا تبھی ساوکار سوچتا ہے کہ میری کیا جندگی ہے مجھ سے اچھا تو اس سیٹ کی جندگی ہے جس کو ہر جگہ سے اتنے اتنے لاکھ کا منافع ہو رہا ہے تو ساوکار واپس اپنے گھر آ جاتا ہے تبھی ایک مالک اس سے آکے کہتا ہے کہ آپ کو پانچ لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے یعنی کہ سیٹ سے جس کی کمپنی تھی سہر کے اندر کپڑوں کی اس سے آکے نوکر کہتا ہے کہ آپ کو چار لاکھ کا گھاٹا ہو گیا تبھی دوسرا نوکر آ کے کہتا ہے کہ آپ کو رائے بہدر صاحب کی جانا ہے اور میں نے گھاری گھوڑا سب تیار کر دیا آپ تیار ہو جائیے تبھی ساوکار جو سیٹ ہوتا ہے وہ عداس مند سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے ساوکار کی جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ ساوکار کی پارٹی میں پہنچ جاتا ہے دوستو اس کے بعد بہت دیکھتا ہے ساوکار کی پارٹی میں بڑے بڑے کالیکٹر اور لاٹ صاحب اور کمیشنس بڑے بڑے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو اس کو وہاں پہ بیٹھنے کے لیے بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے ایک سیٹ ملتی ہے اس سیٹ پر وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کی سانس وقت کو دیکھتا ہے رائے صاحب کی پارٹی کی ہے پوری سانس وقت کو دیکھتا ہے وہ اپنے منو میں سوچ لے لگتا ہے کہ جندگی تو اس رائے صاحب کی ہے میری کیا جندگی ہے اس کی پارٹی میں کھانا کھانے کے لیے بڑے بڑے کلیکٹر بڑے 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 لات صاحب آتے ہیں تب ہی دوستو وہ اپنے گھر آ جاتا ہے پارٹی ختم ہوتی ہے اور جو رائے صاحب ہوتا ہے وہ پارٹی ختم ہونے ایک بات تھوڑا سا پریسان ہو جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ پہ تب ہی اس کے نوکر آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو اتنے کا نقصان ہو گیا یعنی کہ کئی لاک کا نقصان ہو گیا دس لاک کا بیس لاک کا تب ہی جو رائے صاحب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری کیا جندگی ہے یہ لگاؤ مجھے ان لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے بہت بڑے بڑے لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے لات صاحب کو بھی اور یہاں پہ کمیشنر کو بڑے بڑے کلیکٹرز کو کھانا کھلانا پڑتا ہے ان کے لئے پارٹی کرنی پڑتی ہے بہت پیسہ کھچ کرنا پڑتا ہے دوستو اس کے بعد بھی مجھے یہ گھاٹا جھیلنا پڑتا ہے میری جندگی تو بے کار ہے تب ہی وہ اپنی کھڑکی سے راستے میں جاتے ہوئے بھکاری کو دیکھتا ہے اور وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے دیکھو جندگی تو اس کی ہے اسے نہ کھانے کی چنتا ہے نہ پینے کی چنتا ہے بس مانگ لیتا ہے اور کھا لیتا ہے اسے نہ کوئی آگے کا فکر ہے نہ کوئی پیچھے کا فکر ہے تو دوستو وہ بھکاری وہی بھکاری ہوتا ہے جو کسان کے گھر بھیک مانگنے کے لئے جاتا ہے سٹارٹنگ میں تو یہاں سے ہمیں کیا سکچہ ملی خوش کون دوستو خوش وہی جو اندر سے خوش ہے اگر آپ کے پاس کتنی بھی دھنم آیا ہے کتنی بھی پیسے ہیں کتنی بھی جمین جا جاتا ہے اگر آپ خوش اندر سے نہیں ہو تو آپ خوش نہیں رہ سکتے ہو دوستو اور اگر آپ کتنے بھی گریب ہو کتنے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اگر آپ اندر سے خوش ہو تو آپ جندگی بھر خوش رہ سکتے ہو دوستو تو کہتے ہیں کر دکھاؤ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا دوستو مجھے امید ہے آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہوئی ہوگی نیکسٹ سٹوری میں بہت جلدی لے کر آؤں گا تب تک کے لیے دھنیباد